قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے حدیث میں ہے سنت میں ہے اور دونوں کی کا جو منبعہ ہے وہ اصل میں توراہت ہے تو اس بات کو اچھے طرح نقل کر دیجئے یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گنر جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے توراہت کی طرف جو کیجئے ستر ہزار چھے لاکھ کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں چھے لاکھ تھے کتنے عرصے کے بعد پیننسلہ پہنچے ہیں سنائی پیننسلہ میں اور تور میں کچھ اور ان کے تعداد بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ کہ ان میں سے ستر ہزار کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے فتاب علیکم تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی توبہ قبول کس طرح ہوئی یہ تذکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر زباہ کر کے ان کو قتل کر کے پھیک دیا بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے ہتیٰ در اللہ جہرتن جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیانن ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو آپ تو لے کر آگئے ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیہ ہیں اُس پہ کچھ لکھا ہوا کس نے لکھا ہمیں کیا پتا اب دیکھئے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی ربِ اَلِنِ اَنزُ الْاِكَ وہ کچھ اور شئے تھی یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو لی ہے فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَتُو تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا ثُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری بوت کے بعد بعض لوگ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے یعنی جو بھی قرق تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن میرے دردیگ یہاں تعویل کی ضرورت نہیں بعض سے بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہم الفاظ کو خواب کا کہہ کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سریح ہے اس سے خواب کا کہہ کے لیے موڑ کر لکھا جائے سُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا اب چھے لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سینائی پیننسلا سہرہ کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں لقو دق دھوپ کی تبش تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سایہ کی طرح عبر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ عبر پر سایہ کیے ہوئے وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کھانے کو کچھ نہیں تو من اور سلوہ نازل کیے گئے من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شمنم کے قطرے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیری نہیں تھی اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے یہ ان کا اناج ہو گیا کاربو ہائیڈر سپلائیز سے ہو گئی من سے اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت اور وہ ان کے دیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے اور رات کی تاریخی میں یہ آسانی سے ان کو پکرتے تھے ان کو کھاتے تھے بھون کر اور یہ ان کی پروٹین ہو گئے پوری غزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرام کر دی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمَ الْبَنَّا وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَضَقْنَاكُمْ خواہ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وَمَا زَلَمُونَا ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے ہر قدم پر نافر مانی اور ناشکلے اس کی بھی ناشکلی آگے آ جائے گی چل کر منو سلوہ سے بھی ناشکلی کی انہوں نے وَإِسْقُلْ لَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَقُلُوا مِنْحَا هَيْسُشِتُمْ رَغَدَمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَمْ وَقُولُوا حِتَّةٌ نَقْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت 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 ہم تمہاری خطاہوں سے درمزر فرمائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے در تاریخی بات سمجھ لیجئے سہرہ سینہ میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب توراتی نے مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا یہ سورہ مائدہ میں آئے گا اس پر اللہ تعالی نے ایک صدا مسلط کر دی ان پر کہ چالیس برس تک اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے لیکن چونکہ انہوں نے مزدری دکھائی ہے اب صدا یہ ہے اب چالیس برس تک یہ اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض معوت تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی چالیس سال کے لیے اس چالیس سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت حارون کا بھی ہو گیا اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ جو غلامی کا دعو اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے جن کے اندر مارل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے وہ پوری نسل ختم ہو گئی نئی نسل پیدا ہوئی چالیس برس سہرہ میں پیدا ہوئے یہی پلے بڑے ان میں اب ایک جذبہ تھا حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھی یوشاید نور جوشوا تورات میں ان کا نام جوشوا ہے یوشا ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا جنگ کی اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ آج بھی وہ شہر جو ہے جری کو جری کو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار عریحہ اس کا پرانا نام ہے یہ شہر فتح ہوا اس فتح کی بار تذکرہ ہو رہا ہے یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ اور پھر جو کچھ یہاں ہے جو نعمتیں ہیں ان سے متبتے ہو کھاو پیو لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مراد کیا جھک کر یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں گردنیں جھکا کر اللہ کا ہے احسان مانو یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ وقت ہوتا ہے جبکہ تکبر فاتح کی حیثیت سے آنا اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازو کا جھکنے کا وقولو حتتن حتی یہود تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ بارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ بے مغفرت ہماری مغفرت فرما جو خطائے ہو گئی بس قولو حتتن تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نغفر لکم خطائیات اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے وسنعزید المحسنین اور جو تمہیں محسن ہوگے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور انعام و اکرام آئیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ غَيْرَ الَّذِينَ قِيْنَ لَهُمْ تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا حتہ حتہ انہوں نے کہنا شروع ہے ہنتا ہنتا ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے یہ بات میں ابھی آ جائے گا انگروں کے اندر کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئنگی میں سے پیداوار میں سے تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے استہزا کر رہے ہیں تو جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یرکوں کے اندر بے ماہ کانو یف سکون بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی موسیقی